شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن پانا ہے حق من ربك فلا تكن من المنترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتحل فنجعل لعنت اللہ على الكاذبین انہا ذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ ان اللہ لہو العزیز الحدیم اور جو لوگ ایمان دائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رہتا اے نبی یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے جو اس نے پہلے ملتی سے ان کو بنایا پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا تو وہ ویسے ہی ہو گئے یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہر بس شک کرنے معلوم نہ ہونا پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم بولی چکی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و انتجا کریں اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لانت پھیلیں یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ظالب ہے صاحب حکمت سے فَإِن تَوَلْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُسْنِينَ قُلْ يَا أَحْلَى الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَرِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَادُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ الْتَوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْلُونَ فَإِن تُحَادُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَإِن تُحَادُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بس اگر یہ لوگ پھل جائیں تو اللہ مفسدوں کو خود جانتا ہے کہہ دو کہ اے اہلِ کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکسا تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم نے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کافصاد نہ سمجھے پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گوارہ ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بات اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے تو کیا تم اپل نہیں رکھتے دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما كان ابراہیم یهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِالْمَرَاهِمَا الَّذِينَ اتَّبْعُونَ وَحَادَ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَّ الطَّاعِفَةٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ مُضِلْمُونَكُمْ وَمَا يُضِلْمُونَ إِلَّا أَنْفُشَعُونَ وَمَا يَشْعُونَ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ یسائی بلکہ سب سے بے تانیر ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرقوں میں نہ تھے ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو بولو ہیں جو ان کی بیاری کرتے رہے اور یہ پیغمبر آخر اس زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بولو جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا ساتھ ہے اے اہلِ اسلام بعض اہلِ کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے یا اہلِ الكتاب لم تكفرون بآیات الله وانتم تشهدون یا اہلِ الكتاب لم تنبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفة من اہلِ الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا واجعا لما اذکروا آخرهم لعلهم يرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَيُّ اُتَا حَدٌ مِذْنَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم دورات کو مانتے تو ہو اے اہلِ کتاب تم سج کو جھوٹ کے ساتھ خلق مرد کیوں کرتے ہو اور حب کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو اور اہلِ کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نادل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں امتار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں پر اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کریتی نہ کر لینا اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کی روبرو حجت پائم کر دیں گی اے پیغمبر کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا ہے علم والا ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاف کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بانطار يؤذی ایلیك ومن هم من ان تأمنه بذینار لا يؤذی ایلیك الا ما دوت عليه قائما ذلك بانه طار ليس علينا فی الامین سبیل ویقولون على اللہ انکرد وهم یعلمون بلا من اوفا بعهده واستقا فین اللہ يحب المتقین ان الذین يشترون بعهد اللہ وعیمانهم تمنموا طليلا اولئیک لا خلاق لهم فی الاخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم یوم قیامت ولا يذكیهم ولہم علاق اليم اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا دھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراں واپس دے دے اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے معاقضہ نہیں ہوگا یہ اللہ پر محض چھوٹ پوچھیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں ہاں کیوں نہیں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پلیرکار بنا رہے تو اللہ بھی پلیرکاروں کو دوست رکھتا ہے جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی حسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عبض خوڑی سی دیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو باپ کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اللہ بھو اللہ بھو اللہ بھو بندر کو خود کی رویت کی ہے آرد تو جتا چلتا ہے آنم میں ہر چارتوں بندر کو خود کی رویت کی ہے آرد تو جتا چلتا ہے آنم میں ہر چارتوں بندر کو خود کی رویت 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 موسیقی